جب ہم فلسطین کو پھر سے فتح کرے گے اور وہ جگہ ہماری ہے مسجد الاقصہ ہمارا ہے ہم یہ ٹھوک کے بولتے اس کو تم نہیں ہاتھ لگا سکتے فلسطین کا مسئلہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے مسجد الاقصہ ہمارا ہے بیت المقدس ہمارا ہے ہم مسلمانوں کا ہے اور اس کے اوپر گیر قانونی طریقے سے قبضہ کر کر تم کیا ہی کر لوگے اور ہمارے ساتھ ہمارا اللہ موجود ہے ہمارے پاس یہ ایمان کی طاقت ہے اور ہمارے کو کوئی امریکہ کی ضرورت نہیں ہے کوئی یہ سارے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے لیکن حماس نے جس طرقے سے وہاں پہ حیوانیت دکھایا وہ آپ کو اچھا لگا کئی ایسے لوگوں کو وہاں پہ حماس نے حیوانیت دکھایا ہے کیا بات کر رہے ہو آپ آپ وہ چیزیں بھول گئے جو کچھ سالوں پہرے اسرائیلیوں نے بچوں کو دیواروں پہ مار کے بموں سے اڑایا تھا گولیوں سے اڑایا تھا وہ چیزیں آپ لوگ بھول گئے اگر اسرائیل غلط ہے آپ لوگ بھول رہے ہو کی حماس غلط ہے تو اگر یہ غلط ہے تو ان کو تم چن کے وہ کرو نا جس نے غلط کیا تم ان کو سزاد ہو پوری کے پوری فلسطین تباہ کرنے کا کیا اراد ہے تم لوگوں کو اور تم کری چکے ہو یہ ساری چیزیں تو آپ کس حق سے بھول رہے ہو کی حماس غلط ہے آپ کس حق سے بھول رہے ہو حماس غلط ہے میڈم آپ بھی مان لیجئے میں کیوں مان لوں کیوں مان لوں میں نہیں مسجد علقصہ ہماری ہے جو لڑکی ہے اس کو ننگن کر کے اگر آپ لوگ غلط طریقے سے ہماری مسلمان کی وہ جگہ مسجد علقصہ ہمارہ ہے اگر آپ لوگ گیر قانونی طریقے سے آپ لوگ زبردستی کر کے اگر ہماری جگہ کو چھینا جائے گا تو کیا مسلمان چھپ بیٹھے گا اور آپ یہ جو نا اپنا سٹیٹمنٹ سب سے پہلی بات تو سر چینج کیجئے کیا ہے سٹیٹمنٹ ہمارا ہے کی حماس جو ہے آتنگوازی سنگٹن ہے یہ چیز آپ اپنا سٹیٹمنٹ چینج کیجئے تو آپ نہیں مانتے ہیں نہیں میں نہیں مانوں گی میں کیوں مانتا ہے امریکہ مانے تو مانے میں نہیں مانتی میں نہیں مانتی اور نہ کوئی مسلمان مانتا ہے میں نہیں مانتی کیا مانتے ہیں فیرون پار وہ ہماری جگہ ہے اور آپ گیر طریقے حماس کو کیا مانتے ہیں حماس کو ہم حماس مانتے اسرائیل کو ہم اسرائیل مانتے لیکن اسرائیل کو آتنگوادی سنگٹن مانتی ہوں میں بس وہ ایک دیش ہے کوئی دیش نہیں ہے مسلمانوں کی زمینیں چھین کر بنی ہوئی ہو ہماری زمین ہے وہ میں نہیں مانتی اس کو میں نہیں مانتی سر آپ مجھ پہ جبردستی یہ چیز تھوپے مت یہاں سے اتنا بولنے تو آپ جائیے غازہ میں جانے کے لئے ہی تو گئی تھی نا میں میں جانے کے لئے ہی گئی تھی میں تو گئی تھی نا میں تو بول رہی رہی ہوں فلسطین ایمبیسی میں گئی تھی اپنے ویزے کے لئے مجھے نہیں دے رہی ہے سرکار تو آپ یہ اپیل کر دو اپنے چانل سے کہ مجھے دے ویزہ دے میں تو جانے کے لئے رہی ہوں کیا کروں گی سب سے پہلی بات میں مسجد الاقصہ کے اندر جا کر سزدہ کروں گی کیونکہ وہاں پر ایک ایسی جگہ موجود نہیں ہے جہاں پہ ہمارے نبی پاک نے سزدہ کیے فرشتوں نے سزدہ کیے تو سب سے پہلے باتوں میں جا کر شکر ادا کروں گی کہ اللہ نے مجھے اس قوم میں پیدا کیا اور ہماری نبی کی امت میں پیدا کیا اس کے لئے میں سزدہ کروں گی اور جو چیزیں غلط ہو رہی ہے جو اسرائیل کر رہے اس کے لئے میں آواز بھی اٹھاؤں گی اور میں وہاں سے چیزیں بتاؤں گی کہ اگر ہماس نے غلط کیا تو تم جو کر رہے وہ بھی چیزیں غلط ہیں اگر تمہاری لڑائی میرے سے تو کیا تم میرا پورا خاندن برباد کر دوگے میں جہاں رہتی ہوں تم سارے لوگوں کو برباد کر دوگے تمہاری اگر دشمنی مجھ سے مجھ سے لڑو نا حد کرتے ہو آپ بھی ایسے اُلٹے سیدھے سوال کر رہے ہو جمینی کاروائی شروع کریے تو لگ رہا ہے کہ اس قوم کو ختم کر دے گا مالا کوئی نہیں ہے اور بہت لوگ آئے اور خود ہی ختم کر چلے گئے دیکھئے میں ایک چیز بولتی ہوں آپ کو ملک میں گنتی آتا ہے اسرائیل کا تکنیلوجی ہے تاکھت ہے ابھی فلسطین کے لوگوں نے گس کے اسرائیل کو مارا تبھی مارا نا آپ مجھے کیا بتا رہے ہو پیریشوٹ سے جو لوگ گئے تو لوگوں نے تو گس کے مارے ہماس نے تو سیدھا حملہ کیا کچھ کو سہی مانتے ہیں بالکل مانیں گے اگر آپ میک کو مارو گے تو میں بھی اپنی پروڈیکشن کے لئے آپ کو ماروں گی نا میں تھوڑی چوب بیٹ ہوں گی میں تھوڑی چوب بیٹ ہوں گی کہ آپ میرے بچے مار رہے اور میں چوب بیٹ ہوں میں کو نہیں فرق پڑتا سر میں کو نہیں فرق پڑتا اور کس بات پہ میرے پہ ف آئی آر ہوگی کس بات پہ ہوگی سچ کو میں سچ بولوں گی آپ میرا جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو مجھ پہ اگر کاروائی کرنی ہے تو کرو مجھے نہیں فرق پڑتا میری تکلیف اس فلسطین کے لوگوں سے زیادہ بڑی نہیں ہے مجھے ڈالنا ہے آپ لوگ جہاں ڈالنا ہے آپ لوگ مجھے جو ایف آئی آر کے اندر ڈالنا چاہتے ہو آپ مجھے ڈال سکتے ہو آئی آم اویلیبل اسرائیل طاقتور ملک ہے تو تو کیا فلسطین کے لوگ اتنے بڑے طاقتور ملک کے سامنے بھی کھڑے ہوئے آپ ان کی طاقت سمجھے اور ان کے پاس اللہ کی گیپ کی طاقت ہے فلسطین کا مددہ کوئی چھوٹا موٹا مددہ نہیں ہے میں اس چیز کو تھوڑا سا کوئی ایک لائن میں ڈسکرائب کروں گی کہ اے ظلم کرنے والوں جو تم نے گھر جلائے ہے جو تم نے بچوں کو رلائے ہے یہ سب یاد رکھا جائے گا جو تم نے ظلم کیا ہے اور ظلم کے باوجود یہ پوری سلطنت خاموش ہے یہ بھی یاد رکھا جائے گا ان ماسوموں کی شہادت کو جنت کی خوشبو سلام کرتی ہے اب تم اپنے کہر سے بچو اب تمہیں اللہ کے کہر سے تو اللہ خود بھی نہیں بچائے گا بس میں اتنا ہی کہوں گی مانتے ہیں آپ کی کہ اسرائیل نے ظلم کیا ہے اسرائیل نے ظلم کیا ہے سر آپ مجھے بتاؤ نا میں اگر کسی کو اپنے گھر میں جگہ دوں اور وہ میری پوری کے پوری زمین چھننے کے اوپر بیٹھ جائے یہ زمین میری ہے تو آپ کیا کہیں گے پھر تو میں کہوں گی کہ ہٹلر نے جو کیا اس کے اوپر جو ہم لوگ نے آواز اٹھائے تھے کہ ہٹلر نے یہودیوں کو کیوں مارا پھر تو وہ بھی چیزیں غلط تھی اس نے چند کچھ یہودیوں کو چھوڑا تھا اس لیے چھوڑا تھا اس لیے چھوڑا تھا کہ میں تم آگے جا کر دیکھ سکھو کہ میں نے ان کو پوری طریقے سے نستنابت کیوں کیا تھا صرف چند ہٹلر نے جو یہودیوں کا قتلیام کیا وہ صحیح مانتے ہیں سر دیکھئے میں صحیح تو نہیں مانتی میں اس چیز کو صحیح نہیں بولوں گی لیکن جو ہٹلر نے کیا تھا کچھ چند یہودیوں کو اس نے چھوڑا تھا کہ دنیا دیکھے کہ ہم نے ان کو کیوں مارا تھا تو میں یہی چیز کہوں گی جب کچھ چند لوگوں کو بھوکے ننگوں کو اگر ہم نے اپنے دیش کے اندر مسلمان دیش کے اندر جگا دی اور تم اگر آکے ہم پہ ظلم کروگے تو یہ تو میں نہیں برداشت کروں گی تصویر دو طرف سے آ رہی ہے ایک تصویر تو کیانا میں غازہ پٹی سے آ رہی ہے ایک تصویر جو ہے اسرائیل کے اندر سے آ رہی ہے تو دونوں تصویر کو جب آپ دیکھتے ہیں تو دکھ کدھر ہوتا ہے سر آپ اتنا بول رہو کہ اسرائیل سپر پاور ہے اسرائیل سپر پاور ہے اس پہ تو پرندہ پر نہیں مار سکتا اور آپ اس کے بعد میں کو بول رہو کہ تصویریں دونوں طرف سے آ رہی ہے سر سب سے بڑا جو زکمیں وہ فلسطین کا ہے میرے دل میں میں اس چیز تو نہیں بھول سکتی میں نہیں بھول سکتی اس چیز کو آج بھلے ہی مسلمان سویا ہوا ہے اپنی چکا چون میں مشروف ہے لیکن سر ایک دن آئے گا آج نہیں تو سو سال بعد پانسو سال بعد آئے گا جب ہم فلسطین کو پھر سے فتح کرے گے اور وہ جگہ ہماری ہے مسجد الاقصہ ہمارا ہے ہم یہ ٹھوک کے بولتے اس کو تم نہیں ہاتھ لگا سکتے نہیں ہلا سکتے آخری سوال لینا چاہیں گے اب جو ہے اس جنگ میں جو ہے کیا نام ہے کئی جو عرب ملک ہے وہ بھی کچھ چکا ہے اس کو کس طریقے دیکھ رہے ہیں ایک طرف تو جو ہے چاروں طرف سے عرب ملک ہے اس سے اسرائیل گھیرا ہوا ہے تو لگ رہا ہے کہ اس بار اسرائیل کو بڑا نقصان جھیلنا پڑے گا اسرائیل کو بڑا نقصان جھیلنا پڑے گا وہ ساری چیزیں تو بعد میں ہے پہلے میں ایک چیز بتا دوں کہ ایک چھوٹے سے واقعے سے میں آپ لوگوں کو ڈسکرائب کرتی ہوں اس چیز کو کہ صلی اللہ علیہ السلام کی جو اوٹنی تھی اس کے قاتل صرف چار لوگ تھے لیکن جو اللہ کا عذاب آیا تھا وہ پوری قوم پہ آیا تھا کیوں کیونکہ اس قوم کا ظلم صرف اتنا تھا کہ وہ پوری قوم چپ تھی تو میں کہوں گی بولو اور سچ کو سچ بولو نا چپ رہ کے کائر بننے سے اچھا ہے کی سچ بول کے گدار بن جاؤ ہے نا میں یہی چیز بولوں گے اب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین و سامعین ابھی آپ نے ایک ویڈیو دیکھا ہے جس میں امینا سید جو ہے وہ لڑکی رپورٹر سے بات چیت کرتی ہے رپورٹر فوراں جو ہے حماس کو کس طرح سے کہتا ہے کہ وہ اسرائیل پر بمباری کر رہا ہے اور کس طرح سے اس نے آتنگی حملہ کیا ہے گویا کہ اس طرح کے الفاظ وہ کہتا ہے تو سید امین کہتی ہیں کہ نہیں حماس آتنگواد نہیں ہے اس لئے کہ مسجد اقصہ مسلمانوں کی ہے اس کی آزادی کے لئے اور فلسطینی اپنی آزادی کے لئے لڑ رہے ہیں تو کیا اپنی آزادی کو لڑنا جو ہے اپنی آزادی مانگنا کیا یہ آتنگواد کہلائے گا دیکھیں کہ میرے دوستو آج ہمارے ملک ہندوستان کی اصل بات تو یہ ہے کہ جو میڈیا ہے وہ صحیح بات دکھانے کی جو ہے کوشش نہیں کرتی ہے جھوٹ اور الٹے سیدھی باتیں کتنی کروالوں الٹے سیدھے الزامات جو حق بات کہنے والے ان پر کتنے آج کے چینل والوں سے لگوالوں دیکھیں کہ کس طرح سے وہ کہتا ہے کہ حماس نے حملہ کیا ہے حماس نے حملہ کیا ہے یعنی کہ جو آج ہندوستان کے اندر کہ یہ دیکھئے لوگوں کی ذہنوں کی استطیق کیا ہو چکی ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے حق کے لئے لڑے گا تو اس کو حملہ قرار دیا جائے گا اس کو کہہ دیا جائے گا حملہ کیا ہے یعنی اپنا حق مانگنا یہ حملہ ہو جائے گا اور جو آتنگوادی ہیں جو ظلم و ستم کر رہے ہیں وہ آتنگواد نہیں کہلائیں گے وہ حملہ نہیں بلکہ وہ یہ مسلم لڑکی کس طرح سے اس ریپورٹر سے بات کرتی ہے مسجد اقصہ کو لے کر کے فلسطین کو لے کر کے دوستو حالات بہت خراب ہیں فلسطین کے لئے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ان کی مدد فرمائے اور شہیدوں کی قربانیوں کو اللہ تعالی قبول فرمائے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ